میں آج کل ایک حدیث کچھ دن پہلے پڑی تھی درودانہ ہی میں اس کو تقریباً سناتا رہتا ہوں اس میں پورا دین اس میں آگئی ہے پورا دین اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صرف چار باتیں مجھ سے لے لیں نہ چالیس نہ چار سو تبلیو والے بھی چلے مانگتے ہیں میں چلے مانگتے ہیں کہ صرف چار باتیں مجھ سے لے لو پھر تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں تمہارا کوئی نقصان نقصان نہیں ہے چار باتیں مجھ سے لے تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے تو وہ سب نے کان کھڑے گئے پھر چار باتوں میں دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو بڑا سستہ سوت ہے پانچ بھی نہیں گئے میں پانچ اگلیاں یوں کر گئے یہ چار صرف چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے ایک صدق و حدیث ہے ایک ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بھو سچائی کو اپنا اڑنا بیشونا بنا دو کہ تم سچائی کے ساتھ ایسے مشہور ہو جاؤ کہ جب تمہارے زبان سے بات نکلے تو سننے والا کہہو یہ بلکل صحیح ہے کہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتا اتنا سچ کو اپنے اندر اکارو حفظ و امانتیں کسی کو دھوکا نہ دھو کسی طرح کا بھی کسی کو بھی دھوکا نہ دھو امانت دار بن کے زندگی دھوکا نہ دھو ان دو باتوں کے لئے ایک حدیث اور سناتا میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر ہر گناہ کر سکتا ہے ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے نا انسان ہے نا دو نہیں کرے گا وہ میرا زمانہ ہو یا اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کیا یا رسول اللہ کا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکا کبھی نہیں دے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا وہ روضہ نہیں چھوڑے گا وہ دڑھی نہیں شیف کرائے گا وہ ٹوپی نہیں پہنے گا یہ نہیں کہا ایک وہ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو میری دو باتوں کی تائید کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کو اور سنائی یہ یہ آپ کی لائف کا میک اپ کر دیں گے اب لوگ کیمرے کے سامنے میک اپ ہوتا ہے نا تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں اچھے نظر آئیں لیکن لائف کا میک اپ کیسے کیا جائے یہ تو چہرے کا میک اپ ہے وہ تو اتر جاتا ہے لیکن لائف کا میک اپ کیا ہے وہ یہ میرے نبی کی چار باتیں کہ اس سے لائف خوبصورت ہو جائے گی قولٹی آف لائف آپ کے انکریز کر جائے گی اور آپ اپنی زندگی کا مزہ لیں گے جیسے کھانے کا مزہ ہوتا ہے بھوک میں اور نیند کا مزہ ہوتا ہے تھکن میں ایسے آپ زندگی کا مزہ لیں گے تیسری چیز فرمائیے حسن و خلیقت ہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کریں اپنے اخلاق اچھے کریں وہ سارے اخلاق کا میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کریں ایک جملہ فرما جو برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کریں آپ نے فرمایا کہ اچھائی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کریں اچھائی کرنے والا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھائی کریں اس کو پر اپنا یوں واضح کیا تو تیسری چیز آپ نے فرمائی اپنے اخلاق اچھے کریں اچھے اخلاق کا نائنٹی پرسنٹی زبان سے تعلق رہتا ہے زبان کا بول پوزیٹیو کریں زبان سے کسی کو دکھ دینا گالی دینا غیبت کرنا جھوک بولنا انظام لگا چوتھا فرمایا اپنی کمائی حلال کا معنی حرام نہ کمان ایک حرام ہوتا ہے شراب بیجتا ہے یہ تو حلال ہوئی نہیں سکتا ایک حرام ہوتا ہے کپڑا بیجتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے کم تو کم ناپتا ہے تو اب یہ چیز حلال ہے دو وجہ سے حرام ہوگی اس کو نکال دے تو حلال ہو جائے گی تو عفتن فی تعمتن اپنی کمائی کو حلال رکھنا ایک اور حدیث سے آدھا گیا آپ نے فرمایا جو رسک حلال کماتا ہے اور کماتے کماتے صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے سے نہیں معاف ہو تھا نماز پڑھتے ہیں اللہ کے تو گناہ معاف ہو میرا نبی کہتا ہے تو صبح سے شام حلال کمانے میں تھک کے گھر جا رہا ہے نا آج کے دن کے سارا بیلنس برابر ہو گیا یہ رسک حلال اتنی بڑی دولت اور پھر ایک صحابی کو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھ بڑے ہارڈ تھے آپ نے اسے پوچھا تیرے ہاتھوں کو کہا گا یہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لئے تو سخت ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے سب کے سامنے بوسا لیا پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزر خرام ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کیا خرام ہو جاتا ہے تو آپ سب نوجوان ہو یہ چار باتیں آپ سے دے لو یہ میرے نبی کی ہیں میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی میں روز اس کو سناتا ہوں جب مجھے بولنے کا موقع ملتا ہے میں اس کو دورات ہوں کہ یہ چار چیزیں پورے دین کو یوں سمیٹھ کے کھڑی یہ چار پلر ہیں جس پر ساری شریعت کھڑی ہے سارا قرآن کھڑا ہے ساری حدیث کھڑی ہے یہ بچوں سچائی کو اپنا زیور بنا رہے ہیں دیانت اور امانت کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوں صادق امین صادق امین معلوم ہے نا ہمارے نبی کو آجاتا تھا صادق امین کہ یہ دو بیج ہیں جس میں پورا شریعت کا باغ شپا ہوا کسر اپنے اخلاق اچھے کرنے سبر کرنا سیکھ لو معاف کرنا سیکھ لو درگزر کرنا سیکھ لو میں نے ایک جملہ بتایا برے سے اچھا برائی کوالے کے ساتھ اچھا سلو چوتھا رزق احلال پھر اس کے ساتھ کوئی خطہ بھی ہوگی تو دو بول بولو گئی یا اللہ فتح ہو گئی اللہ کہے گا جاؤں مات تو میں نے آپ کو اپنے میں نے اللہ کے محبوب کی ایک حدیث میں ساری شریعت آپ کو بتا دی جتنے پہ عمل ہو جائے انشاءاللہ بہت خیر اللہ 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 اللہ